سب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں حمل کے دوران یا جیسے آپ نے فرمایا سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں حمل کے دوران شوگر ہونے کی شرعہ کیا ہے؟ دیکھیں جو گروپس میں ہے وہ ڈیفرنٹ ویری کرتی ہے مطلب اگر آپ دنیا کے ڈیفرنٹ ریسیز ہیں ان میں ویری ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اوورال جو ہے وہ کہتے ہیں اوورال اگر دیکھیں تو ٹونٹی پرسنٹ فیمیل کچھ سٹیڈیز کہتی ہیں سکس پرسنٹ پہلے تھا وہ انکریز ہوکے ٹونٹی پرسنٹ فیمیل they are being diagnosed as having gestational diabetes ان کو حمل کے دوران شکر ہوتی ہے پوری دنیا میں سترہ پرسنٹ ہے اور پاکستان میں بھی کچھ جو سٹیڈیز پبلش ہوئی ہیں شروع میں لوگ سکس پرسنٹ کہتے ہیں کچھ لوگ تھرٹین پرسنٹ کچھ لوگ سکسٹین تو رفلی راؤنڈ آباوٹ سکسٹین سیونٹین پرسنٹ جو فیمیلز ہیں ان کو حمل کے دوران شکر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑی شرح ہے اور یہ بڑھ رہی ہے ایسا نہیں کہ پہلے تھری پرسنٹ ہی اب وہ سکس ہوئی پھر آپ وہ تھرٹین فورٹین فیفٹین سکسٹین اور سیونٹین ہو سکتا ہے کیونکہ سٹیڈیز ہمارے ہاں اتنی وہ ویل سٹرکچرڈ نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مسنگ بھی ہو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو یا بعض فیمیلز نوٹ بھی نہیں کرتی ٹھیک ہے بعض فیمیلز کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا پرگنس لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حمل ٹھیک ہوگا تو ساری جیدن ٹھیک ہو جائیں گی لیکن یہ کہ لانگ ٹرم رسک بھی تو دیکھنا ہے بچے میں خدا نہ خاصا شکر ہو جائے ہو سکتی ہے اس کو دل کے مسائل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اور بھی ٹانگوں کے نیرو لوجیکل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ماں کو ہو سکتے ہیں ماں کو جیسے بلڈ پیشر ہو سکتا ہے شکر کا رسک بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے کامپلیکیٹڈ ڈیلیوری ہو سکتی ہے جسا آپ نے ابھی بتایا گئی انسٹرومیٹل ڈیلیوری یا سی سیکشن کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچہ بہت بڑا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی پچیدگی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا جو یہ ایفرٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ اس سے یہ یہ مسائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہ صرف ماں کے لیے اس وقت بلکہ بعد میں بھی کیونکہ اگری حمل کے دران بھی شگر ہوگی ٹھیک ہے زیادہ تر چانس جی ہوں گے اور خدا نہ کہہ صحیح ان اوگست کو ویسے ہی شگر ڈیویلپ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے